موسیقی موسیقی یہ شریف مافیا کا سب سے بڑا کام بیا کہ انہوں نے ادارے تباہ کیا ہمارے اور اب نیپ کے اور سپریم کورٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بدری نصار نے بڑی ڈگرٹی دکھائی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نواز شریف اور شباز شریف کے نیچے تو کام کر سکتا ہوں لیکن ان کی بیٹی جس کی کوئی کولیفیکیشن ہی نہیں ہے جس نے زندگی میں کوئی کام ہی نہیں کیا میں اس کو نہیں مانتا تو بات ٹھیک کہہ رہے ہیں شہباز شریف موسیقی لیگ نواز کو اسٹیبلشمنٹ کے قدموں میں بٹھانا چاہتی ہے اور مریم باپ کی قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے میرا خیال تنازہ نہیں ابرے گا شہباز شریف نے ابھی تنازہ نہیں اٹھایا اور شہباز شریف اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ وہ بے اختیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ڈی این اے سعید قاضی اور غلام سے ناظر ہیں اسلام علیکم جی قائد صاحب جی چوئی صاحب آج ناظرین انتہائی اہم انکشافات ہم کریں گے ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی نے ایک قراردات پاس کی ہے ایک بیروکریٹ کو بچانے کے لیے مگر بیروکریٹ کے حوالے سے جو تفاصیل سامنے آ رہی ہیں وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہوگی آج جب ہم آپ اس پروگرام میں چوئی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اب تک کیا کیا انکشافات ہو چکے ہیں فارن کرنسی میں کتنے اکاؤنٹس ہیں کتنی پراپٹی ہے اور کون کون سے بیانات ہو چکے ہیں بہت سی باتیں آج ہم آپ کو اس میں بتائیں گے مگر اس کے ساتھ اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جناب نیال حاشمی صاحب نے جو آج کارکندگی کا مظاہرہ کیا ہے اس کو جوڑ کے دیکھیں گے ہم کس طرح وہ جب دارت میں پیش ہوئے تھے تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی ہاتھ باندھ کے کم از کم معافی مانگی اور انہوں نے کہا تھا جناب میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں باہر آ کے یہ پھر کیا پرفارمز پیش کی ہے انہوں نے کرتے یہ کیا ہیں پاؤں سے اٹھتے ہیں گریبان پکڑ لیتے ہیں گریبان چھوڑتے ہیں پاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں عجیب قسم کے درشنی لیڈر آج کل ہیں اس میں ہم بات کریں گے شباز شریف صاحب کیا واقعی لیڈر ہیں یا اصل میں مریم نواز ہی لیڈر ہوں گی اور وہ بھی درشنی پہلوان ہوں گے جس طرح میں نے عرض کیا یا ایک ٹائٹولر ہیڈ ہوں گے یہی خبریں آ رہی ہیں کہ اصل جو فیصلیں وہ کریں گی چوری نسالی خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب تاحال انہیں بچانے میں ناکام ہیں ان کے دیرینہ ساتھی بتایا جاتے تھے کتنے ایم ایم ایز لے کے یہ ایلادہ ہوں گے کیا کوئی فیکشن بنائیں گے یا پھر آ کے ترلہ منت کریں گے کیا سلسل ہے اس پہ دیکھیں گے اور حکومت پنجاب کے جو اٹیکس ہیں نیپ پیس پہ بات کریں گے یہ شباز شریف نواز شریف صاحب کے اٹیک جو عدلیہ پر جاری ہو ساری ہیں اس پہ بات کریں گے اور کپتان پر بھی ایک نئے اٹیک ان کی پرابٹی کے حوالے سے آیا ہے اس پہ بات کریں گے اور پھر عوام کے ساتھ جو اشر ہو رہا ہے اس کی تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے گردوں کا کیا غیر قانونی کاروبار ہو رہا ہے اس حوالے سے سی پیک میں بے ذابطیوں کا اعلان سرکاری افسر نے کیا ہے کہ کیسے ٹھیکے دیے جا رہے ہیں ہمارا جمہوری حق کے جمہوری حق کا کرپشن کرنا ہوتا ہے یہ بتائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے اور کراچی میں انتہائی عام خبر وہ بچی جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے انتظار کے قتل کے کیس میں کور اپ ہو رہا ہے کیا کہانی ہے کیسے مارا گیا اور پھر اب اب آئیں گے پنجاب میں گوڈ گورنس کے سفر کبھی آپ کو بتائیں گے گپلوں کا ذکر بھی کریں گے اور پھر ان گپلوں کے حفاظت کے لیے جو ساری اشرافی ہے میدان میں کود پڑی ہے اس پر بات کریں گے مگر چوئی صاحب ابھی میں آپ سے وہ جو آپ انکشافات کرنے ہیں جناب آہد ایمہ صاحب کے حوالے سے وہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ کیا کیا ابھی تک نکل آیا ہے اور کیا نکلنے کا بہت 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 کچھ ہے دیہوش کر دینے والے حقائق آنے والے بہت بہت دینے والے حقائق ہمارے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں آج تاچہ حقائق بھی آئیں گے اور ہم آپ کے سامنے پیش بھی کرتے جائیں گے مگر ذرا نحال آشمی صاحب کے بارے میں توہ کر لیں پہلے تو نحال آشمی کو نحال کر دیں نواز چیف کو بھی اب ان کا جو ہے نا وہ ڈرا پہلے وہ سن لیں کہ آپ فرمالیں جیل بھیجاتا ہے کل پھر بھیج دینا پورے پاکستان کو جیل بھیج دینا بگر سر نہیں جھکائیں گے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے یہ بابر رحمتہ کون ہے بھئی یہ کدھر سے آگے قائد یادم کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ نیب کے اہلکاروں کے گھروں پہ جائیں آدھا پاکستان کا پیسہ وہاں سے نکل جائے گا جو سب سے بڑے چور ڈاکو وہ دوسروں کو پکڑیں گے نہیں تو اسمبلیوں میں سوئے ہوئے تھے جب نیب یہ کر رہی تھی اور آپ چار سال سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے نیب کو کیوں نہیں پکڑا لیجسلیشن کیوں نہیں لے کے آئے اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ سر نہیں جھکائیں گے آپ نے جب عدالت میں سر جھکایا تھا ادھار مانگ کے لائے تھے سر وہ آپ کا سر نہیں تھا مجھے بتائیں نا جب آپ نے عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑے نہ کریں اور پھر سیدھے جا کے جالی بیماری کے ذریعے آپ اسپتال میں جا کے لیٹ گئے اور اس کے بعد باہر آکھا ہے پھر یار کیا ہے جوئی صاحب یہ کہ پاؤں چھوڑتے ہیں گریبان پکڑ لیتے ہیں گریبان چھوڑتے ہیں پاؤں میں لوٹنا بھائی یہ ان کا بیانیاں جو ہے نا معاف کرنا جو کہتے ہیں بیکنگ گیا ہے ان کا بیکنگ تو پہلے یہ لے لیں بریکنگ نیوز کہ جمعہ کو شام پانچ بجے لاہور میں پریس کانفرز میں مسلم لیگ نون کے ایک سے لے کے کتنے میمبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاب میں شامل ہونے والے ہیں یہ ہے وہ بیانیاں جو یہ بیچ رہے تھے نا لوگ ایک ہی گئے ہیں میں نے اور بھائی پریس کانفر رکھ لیے پانچ بجے جمعہ کو میں کیسے کتنے لوگ ہیں آپ سنتے کتنے لوگ ہیں میں نے کہا یہ تعداد ابھی مجھے یعنی چھوڑ دیا ایک ہے یا چار ہیں یا پندرہ ہیں مجھے نہیں پتا یا صاحب ہمارا سوال لکھنا ہے ہاں اپنے ثبوت دو عدالتوں میں جا کے یا عدالتوں کے خلاف جو ہے اتجاج او اوپر گورنمنٹ آپ کی بیٹھی ہوئی ہے آپ کے پر خردار بیٹھے ہوئے جو آپ کو کہتے ہیں میں تو وزیراعظم نہیں ہوں یہ ناہل آدمی وزیراعظم ہے اچھا میں نیچے اسمبلی آپ کے پاس ہے یا یہ کر کے رہے ہیں مجلوم مال بھی اندر اور میں ہی مجلوم ہے کوئی ہے کوئی جو ان کو ان کو زبان ان کی زبان کو لغام دے میں آپ کو بتاؤں میں یہ جو ججوں پر اور جنگلوں پر حملے کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے ان کے رہاست نہ لوکے ان کی زبان کو لغام نہ دی تو یہ ملک میں بہت سارا غدر مچائیں گے یہ آپ کے رانہ صاحب ہیں جلد دیکھیں میرے چاچے تھا پتر ہے دیکھو نا پہر دوستان چاہی صاحب میرے کڑی بھی نہیں رہے آنج بولو جی نا میں ملک اور قوم کے اوپر میں سنے سنے فرما کیا رہے ہیں آئین کو وائلیٹ کر کے کسی ڈکٹیٹر کا آمر کا غاصب کا اوتھ لینا جو ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی بہتر عمل ہے یہ ایک آہ آہ آن کانسٹیوشنل عمل ہے یہ تو انہوں نے بڑا اچھی بات کی آج آج تو انہوں نے نواز شریف کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیئے او بھائی پہلا حلف ڈکٹیٹر کے سامنے اس حالیہ تاریخ میں آپ کے لیڈر نے لیا تھا جب وزیر خزانہ بنے تھے انیس سو کاسی میں میرے کوہوز چوئی صاحب وہاں پہ کھڑے تھے ایجلا ہاتھ چکے ایسی تو بیگ رہے تھے چوئی صاحب کوئی اور تو نہیں سی نواز شریف صاحب سے نہیں کوئی اور آدمی تھا جو حلف لے رہا تھا اور جنرل جلانی صاحب کے آئی تھے یا اولاہ کلیکٹ ہو کے آیا تھا بھائی مارشل آئی ایڈمیسٹریٹر پنجاب زون تھا دسو یار اور دو انہر تھا اور پچیس اپریہ آج انہیں فوج بچانے آج ہے خدا کی قسم یہ کہیں گے جمہوریت کی حق نہیں یار وہ تصویر لگاؤ نا ویڈیو چلاو اس کی کونسی کہ جو یہ حلف چکرے تھے بطل جمہوریت حلف چکرے تھے اور جب لوگوں کو کوڑے پڑ رہے تھے یہ حلف چکرے یعنی اس وقت یہ ان کو پانچ بیک میں دیئے گئے وزارت خزانہ ایک سائز ٹیکسیشن اور دو ایک عورت اور یہ کہتے ہیں جی یہ یہ جو دکٹیٹروں کا حلف اٹھاتے ہیں اچھا دکٹیٹروں کا حلف اٹھاتے ہیں وہ ایک کو تو عدالک نے لوگوں نے نکلوا دیا زائد احمد صاحب نے نہیں اٹھایا ہوا تھا اور یہ مجھے دانیال عزیز صاحب نے دکٹیٹر کا حلف نہیں اٹھایا ہوا تھا جب وہ اس کی کیابنٹ میں وہ کیا تھے بنے ہوئے جو گری کنسٹیکشن بیورو تھا وہ کیا تھا اور یہ جو آپ کے امیر المقام صاحب ہیں یہ کون ہے یہ چھوٹے بھائی بنے ہوتے اس کے یار کیا ہے اب آپ اپنی رقم کے جس کو آپ اکاؤنٹ فار نہیں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نا نواز شیف جس قسم کی پالسی لے کے اور ان کی صاحب دادی مریم صاحبہ جو یعنی حرزہ صلحی کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہی ہونا ہے اس کا نتیجہ یہ ہی ہونا ہے جو یہ کر رہے ہیں گالی گلوچ ان کی ان کو انہوں نے ایک طریقہ اپنا لیا میں معافی جاتا ہوں اگر ان کو اگر لغام نہ نا نہیں سر نہیں پہلے دیکھ لو نا تجھ ہی بھی دیکھ لو نا کیا بتاک کی ہے نواز شریف کو ایک اقامے پہ اور اس بنیاد پہ نکال نہ کہ اس نے اپنے بیٹی سے ترخان نہیں دی یہ جائز نہیں ہے یہ غلط ہے تو پھر مجھے بتائیں پھر مجھے بتائیں کہ اس فیصلے کی کیا حیثیت کیا حیثیت اس فیصلے کی اور اب اس کے بعد ایک تو وہاں سے آپ نکال رہے ہیں مجھے وزرعظم ہاؤس سے پھر وہاں نہیں رکے لوگ کہتے جا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے فیصلہ غلط ہے فیصلہ غلط ہے اس کے بعد اب اسی فیصلے کی بنا پہ اب نواز شریف کو مسلمی نون کی صدارت سے ہٹا دیا گیا ہے تو ووٹروں کو جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے ان کی توہین ہوئی یا نہیں ہوئی ان کی توہین ہوئی ہے اور ان کا ووٹ اس طرح سے پکڑ کے پانچ بندے پھاڑ کے نیچے پھینک دیں اور کہیں کہ جناب ہمیں پروڑوں ووٹوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان کے کروڑوں عوام نے نواز شریف کو منتقب کیا وزرعظم کوئی پرواہ نہیں ہے ان پروڑوں ووٹروں کی یہ لوگ فیصلہ سنا کے تو نواز شریف کو وہاں سے باہر نکال دیا میں پوچھتا ہوں آپ کو آپ کے ووٹ کی پاکستان کے اندر حرمت اور عزت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے بلکل ووٹ کو عزت دو یہ صحیح نعرہ لگا رہا ہے ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو اور جو ووٹ کو عزت نہ دے تو ہم اس کی بھی عزت نہیں کریں گے کیا عزت نہیں کریں گے آپ کی دو ٹکے کی عزت رہ گئی یہ باپ کرنا پوری میں اندلی کہہ رہے ہیں نا کدھرے انہوں مدر کہہ رہے ہیں مدر ہی کہہ رہا ہے بھائی آپ کو خدا رہا ہے آج آپ بات سنیں نہیں نہیں آپ بڑے ہمارے لیے سینئر ہے آپ پر دو آنے کی کرپشن کا عزام نہیں ہے ادھر چوبیس بلین ڈالر لوٹا گیا پاکستان کا آپ باتے کر رہے ہیں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں میں ان کے بارے میں کوئی بات سننے کو چاہتے ہیں یہ بڑی اہم بات بات یہ یہ کرتے کیا ہیں کہ اٹھارویں گریڈ کو بیسویں گریڈ دے دو گیڑا بندہ کون سرل ایک نہیں ہو سکتا انہوں وزیر بنا دیو بھی ریڈی تو دو ایوری تنگ پر جو انہوں پہلے تو اس کا طرح نکل جاتا ہے اے کیوں ہے میرا پہلے بندہ ڈھونڈو اور دیکھیں کہ اس کی طبیعت میں بددیانتی کی آج موجود ہے پھر اسے نیچے سے اٹھاؤ اوپر لے ہو پھر اس استعمال یہ ایک پورا نیٹ ورک بنا کریں یہ جو آپ کی قوم اسمبلی نے قرارداز پاس کی ہے ایک چوروں ڈاکوں کے گروہ پر شرم کی بات ہے دیکھیں اس اسمبلیوں کی لوگوں نے شادتیں لیں لوگ جو ہیں پہلے کھائے پھانسیاں لیں پہلے سلطانہ ڈاکو اگر پکڑا جائے وہ بھی مجرم تو تاب ہوگا نا جب ثابت ہو جائے گا اگر پکڑا جائے اس کی بھی آئے گی یہاں سے یہاں سے قرارداز نہیں نہیں نمبر دو انہوں نے پہلے پہلے بہت بڑا حلقت کی آئین اور قانون کی درجیاں اڑائی کہ چیف سیکٹری جو ہے وہ افسروں کو بلا بلا کے ہڑتال پر اکسارت پہلے وہ ان کا نقام ہوا ہے اللہ کے فضل سے پھر انہوں نے منصوبہ بنایا کہ فلان جگہ بندے کٹھے کر کے ان کا ہیڈکوائٹر جو ہے نیاب کا اور پولیس ہٹا ہٹاہلی انکشاف کررہا ہوں وہاں سے پولیس ہٹاہلی نیاب کی اور یہ جو آپ کا پروفیسر ہے وہ لمبے قد کے جو موسترم ہے ایسین اقبال صاحب وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں ان کو جب اسم li گئی کہ ان کو رہ رہ جو ہے نا انہوں نے انکار کر دیا یہ چھوٹی بات ہے تو پھر ان کو وہاں سے یعنی ملوہ اب آتے ہیں در ایک اور ایڈ کو آتے ہیں یہ جو ابھی ابھی ان کو قائد قائد اور اپیکس ریڈر دینگ جو پینک بنا دیا کہتے ہیں کیا بنا دیا گیا ان کو اور ان کے نیچے جو ہیں اپنا جو جو شہباز شریف صاحب ہیں خبری آ رہی ہے چوئی صاحب کے مریم صاحب نے مبینہ طور پر اپنے تمام جو ان کی کلوز کیابنٹ ہے یا کچن کیابنٹ انہوں نے کہا دیا بھئی پریشانی یہ کوئی بات نہیں ڈیفیکٹو ہیڈ ہم ہی ہیں جو تو ہم فیصلے کریں گے وہ ہو گئے اس میں کسا تک صداقت ہے چاہی صاحب نہیں یہ تو صحیح بات ہے مریم اور نواز شیف کے سامنے ایسی صدارت تو پھر شہباز شریف صاحب کو لینی نہیں چاہیے نواز شیف اور شباز شیف جو ہیں نواز شیف اور مریم کے سامنے شباز شیف اور حمدہ جو ہے ان کی پارٹی کے اندر نہیں چلے گی انہوں نے کہہ دیا نا کہ پارٹی میری ہے یا نظرال علیہ کانگی ہے وہ ان کو میسیج تھا بھائی وہ اگر گروہ کرنا ایک نیا اپنا لے کے آنا بڑی لمبی یعنی یہ جب مینڈیٹ کوئی مل جائے جو کہ نہ مل ممکن ہے بندے تو ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں پانچ جمعہ کو پانچ مجھے پریس کام سے ہو رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں چلے ہم دیکھیں کہ وہ بڑے عقصے سے ہو رہی ہے چاہی صاحب کوئی جا نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ پہ یہ الزام لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے کسی کا ہاتھ ہی نہیں اور میں آج آپ سے ایک اور بھی بات کہہ دوں چوئی صاحب یہ کوئی بیانیاں شیانیاں نہیں ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں نا آپ ایک چلا کبھی آپ دے آپ تو مارشل لاڈ ڈکٹیٹروں کے ساتھ بیٹھ کے تحریکوں کو کچھلنے کا کام کرتے رہے ہیں لوگوں کو فانسیاں لگ رہی تھی اور آپ پیچھے کھڑے تھے ایسے کر کے کبھی تحریک چلا کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے تحریک چلتی کیسے کون تھے وہ مائی کے لال جو فانسی پہ جھول گئے کون تھے وہ وہ شایدہ جبین کا بائی سترہ سال کا یہاں جسے جسے جو ہے شہید کیا گیا تھا تو اس لیے یہ اس لیے یہاں تو آئیں تحریک چلائیں لڑائی کریں یا یہ چھوڑیں درشنی پہلوان عدالت کے سامنے ماں بھی مانگنی ہے باہر نکل کائنے درولہ پا دیں دے آجی یا یہ سرکاری حفاظت یعنی بتیسو بندہ ہوتے لائے جاتی عمرہ ادھر یعنی پنجاب آؤ اس میں کھانے چل رہے ہیں سرکاری خدشے پر لوٹ مار کے اموار لگے ہوئے ہیں اور ادھر آپ ان کو لیلن اور ماؤ اور چون لائی سے بڑا انقلابی سمجھ رہے ہیں اور فیڈل کاسٹو بنایا ہوئے ہیں ایک طرف یہ کہہ رہے تھے اپنا رانو سنوالا صاحب کے وہ جی نواز شریف کو مشورہ دیر سے چون سالی خان صاحب کے آپ موٹروے سے آئیں آپ یہ موچ پائیں گے نا جب وہ تھوڑی دیر میں سنائیں سنائیں درہ سنائیں درہ کیا کہہ رہے ہیں انکشاف کریں گے نا سنائیں جی وہ آئین چوئی صاحب آپ بھی کوئی انکشاف کریں آپ بھی انکشاف لکا کے بیٹھے ہوئے ہیں چلیں جی دکھائیں درہ جب میاں نواز شریف صاحب میاں شہباز شریف صاحب کا سیکورٹی ایجنسیز کی جو ریپورٹس یا انپورٹ تھی اس کی بنیاد پر ان کا یہ خیال تھا کہ موٹروے جو ہے وہ زیادہ سیف ہے وہاں پہ ہم سیکورٹی ارنجمنٹ بہتر کر سکتے ہیں تو میاں شہباز شریف کو منانے کے لیے کہ نہیں یہ ریڈی جو ہے یہ جی ٹی روڈ کے راستے آنے چاہیے میری موجودگی میں میں پاس بیٹھا تھا جب میاں شہباز شریف صاحب کو فون کیا چوری نسار علی خان صاحب نے اور چوری نسار علی خان صاحب نے بڑا زور دے کے میاں شہباز شریف صاحب کو منوایا ہے اس بات پہ کہ نہیں آپ اس بات پہ راضی ہوں اور انتظامات کریں برپور طریقے سے اسکورٹی جو ہے وہ اپنا دیں اور یہ ریلی جو ہے یہ جی ٹی روڈ کے راستے ہی وہ آئے گی دیکھیں وہ انہوں نے بڑا صحیح مشورہ دیا تھا ویسے آپ ان کا مشورہ نہ مانتے تو بہتر تھا پتہ چل جاتا کہ اٹھارہ زار سے زیادہ بندہ آپ سے رہ جاتے تو یہ یہ جو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے نا پوزیشن اور یہ میڈیا پہ چوری صاحب جہاں سے آنے کا مشورہ چوری صاحب کیسے نے دیا تھا ان کو کوئی پنجاب جہاں سے آجاں بہتر سی ایک 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 نا وہ لکاہ کہنے نا پنجابی میں پتہ چل جاتے ہیں تو ہر جگہ ہمارا ایم این اے ہے رستے میں ہمارے ایم این اے لاکھوں لوگ لے کے آئیں گے اور کیاڑے لاکھوں یہ پتہ لگے گا کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم دیں گے آج بہت انکشافات آپ کا انتظار کر رہے ہیں انکشافات جو ہی آتیما صاحب کے والے سے اور اس کے بعد اور ایک سو عرب کس کو کٹھا کر کے کس نے دیا ہے یہ بھی کسی وقت ہم نے بتانے ہیں لیکن آج ابھی اس پہلے حصہ آج دے رہے ہیں تھوڑی دیر بعد آفٹر شارٹ بریچ نواز کیف صاحب تو کہتے ہیں جی میں نے بیٹے سے پیسے لیا ہی نہیں تھے مگر کام نے نکال دیا خواجہ صاحب فرما رہے ہیں جی میں اب بھی پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ جو بھی رقم ہے انہوں نے رقم کا ذکر نہیں کیا جو عظام لگایا گیا وہ پندرہ لاکھ ہیں اب چوہیس اب چوہیس صاحب مجھے ایک بات بتائیں آپ ایک ملک کے وزیر خزانہ ہیں آپ کو ایکسیس ہے انتائی سنسٹیو انفرمیشن پر آپ ایک انتائی سنسٹیو پوسٹ پہ بیٹھ ہوئے ہیں آپ انڈر اوٹ ہیں کیا آپ نے اپنے الیکٹریٹ کو اپنے ووٹ دینے والوں کو بتایا یہ پندرہ لاکھ کون سی خدمت کے عوض آپ کس کو دے رہے ہیں یہ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں پھر کہا جاتا ہے آپ کے مغالفین اسمان ڈار کہتے ہیں کہ آپ نے بینک کے ایک کلنگ کی ایسیس سے جو اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا تو پھر یہ کدھر سے مال کی اور کوئی بری بات نکلت میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ قابل عزت ہیں جو عزت کی روٹی کھاتے ہیں اور لوگوں کے اور ہمارے حقوق کا دندہ نہیں کرتے وہ بڑے چپڑاسی ہوں ڈرائیور ہوں یا مزدور ہوں وہ ہم سے زیادہ باعزت ہیں اس کی کوئی حرج نہیں ہے میں یہ کسی کو ڈاؤن گریڈ نہیں کہا رہا مگر یہ آپ کا کریئر تھا اب آپ کہتے ہیں میں ابھی تنخواہ لیتا ہوں اور کس کام کی لیتے ہو یاد اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے مجھے بتائیں چوئی صاحب یہ کیا کہانی ہے کہ ڈبل جابر ہیں آپ دو جوگریہ کر رہے ہیں اتنی ایجیکٹیو پوسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مان رہے ہیں ساتھ نہیں وہ تو ایک شرمندہ آدمی تھا نا ہمارے گاؤں کا تو کسی نے کہا یا رو تیرے پیچھے ملو ہے وہ تمہارے پیچھے جو ہے نا گاس اگ گئی ہے کہا نہیں آج شاید سائے میں بیٹھے ہیں بھئی چلیں یہ تو آپ نے جو مثال دی ہے لیکن میرا سوا میں نہیں اب یہ دیکھو وہ کس طرح آسان سے مان رہے ہیں اور وہ لاکھ روپے لے رہے ہیں اور اچھا کیا یہ پندرہ لاکھ روپے وہ جو لے رہے ہیں انہوں نے اپنی اس میں یہ بھی ہم چیک کرواتے ہیں کسی سے انہوں نے اپنی جو سٹیٹمنٹ دی تھی اس کو الیکشن کمیشنر فاکستان کو ایٹ ڈی ٹائم آف ایز الیکشن کیا انہوں نے یہ رقم ڈیکلیئر کی تھی یا نہیں کی تھی اگر یہ انٹروی ہمارے دوست ہیں جوے چوئی صاحب پتہ نہیں یہ سوال انہوں نے پوچھا یہ کلپ میں ہم دیکھ نہیں پایا مگر کیا آپ نے ڈیکلیئر کی تھی یہ انکم کیا اس پہ آپ ٹیکس دیتے ہیں یہ اس میں آپ خدمت کونسی کرتے ہیں اور اکامے میں تو یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ پانچ چھ دن آپ نے وہاں کام کرنا ایک دن آپ نے چھوٹی کرنی ہے اچھا صاحب کیا وطہ کنٹری ہے لٹمچی ہوئی ہے چوئی صاحب باہر آکے ویکٹری سائن بناتے ہیں ایدھرو سلطانہ ڈاکو نکل آئے گا ابھی مجھے ایسے لگتا ہے کبھی کہ وہ سلطانہ ایدھر سے بینکوں سے جب ڈاکو نکلے نا تو انہوں نے کہا یار ویکٹری سائن منایا کرو ہاں ہاں نہیں نہیں وہ کیا نا کیا ہے یہ وہ نہیں مجھے یہ بتایا نہیں نہیں وہ پجابی ہے یار آج مجھے کس بات پر فخر کرتے ہیں نہیں وہ لے کہا اللہ اللہ باتوں پر فخر کرتے ہیں اللہ پاک ایک پرائیم منسٹر کا ایک پرائیم منسٹر جن کا میں کوئی بہت بڑا فین نہیں ہوں ڈیوڈ کیمران جو ہے اس کے ابے کے پیسے نکلے اور وہ اس نے آکے معافی مہنگ کہو ہے وہ نکل گیا اچھا ایک کے نکلے پیسے اس نے آکے استیفہ دیا آئیس لینڈ کے مزیراعظم گھر بیٹھا ہوا ہے ختم ہوگی اب اچھا کر کیا رہے ہیں اپنا یہ حالت ہے عمران خان کی ایک نکال کے لیے ہیں چٹ کہ جناب آپ کا بنی کالا جالی ہے وہ جالی ہے تو پڑھ لو پکڑ لو اس میں چاہے ہیں وہ جالی ہے یعنی جالی ہے ابنا تو بتاؤ وہ جالی ہے کہ نہیں کلیبری فانٹ جالی ہے یا نہیں وہ بتاؤ یار عمران خان کے جالی ہے نہیں اب اس کو بھی پکڑ لیں بھئی اگر جالی تو جا گے گناہ تو پڑھ لو سنو دسو پکڑے ہیں دسو ایک کلیبری فانٹ کیڑات اسی جادو سی کون سا میرے کل تھا کہ جس میں کہا گیا کہ یہ ایک سوپر سیکرٹ تھا سوپر سیکرٹ پروجیکٹ تھا اور صرف یہ چند چند لوگوں کے پاس تھا وہ بنا کے لیے ہیں اور ساتھ جگہ تر پراپیگنڈا کراتا سی چاہے صاحب عجیب ہے یہ میں بتاؤں آپ کو یہاں اگر اس میں اس طرح کچھ نہ ہوا تو ہر چیز فارغ ہے یہ بتا دوں آپ کیا فارغ ہے اگر اے یہ اب اگر یہ جس طرح یہ کانی بنا رہے ہیں کہ ہماری نیریٹیو بک کی ہے ان کی بک نہیں گئے انہیں ساتھو مگے نے they have lost اچھا چاہی ساتھ ایک گم ایک اور بات اخری جاتی ایک سٹوری میں سو جائے گی اب کیا کیا کرے سپریم کورٹ اور پھر اس پر آپ تنقید کرتے ہیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی تو سوئی ہوئی ہے بلکہ وہاں وہاں جاگ رہی ہے جہاں اسے نہیں جہاں جاگ رہی ہے جہاں جالی ٹیکیں بک رہے ہیں ہم نے سٹوری یہاں پہ کی ہے حاملہ عورتوں کو لاکھوں ٹیکیں لگ گئے تھے کسی نے پوچھا نہیں اور آج سافٹ ڈرنکس کو بین کر رہی تھی اپنی میٹنگز میں جو ہماری وزیر ہیں وہ اس پر یہ نہیں آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو بھی اتنا پھیلانا نہیں چاہیے اب سارے میڈیا کا انٹرسٹ ہے کہ اشتہارات شپیں اور نشروں بھئی اس کو کوئی ریگولیٹ کرے کافلا خلاف واقعہ اشتہارات نہ دیے جائے ٹیک ہے لیکن میڈیا کا گڑھا نہ بھوٹے لیکن ایک سب کیا کریں میں آپ کو بتاؤں ابھی مجھے ابھی ایک کہا ہے کہ ایک ایس ایم ای بینک اس کے پہلے بھی ہم نے اور بہن اور آپ نے سٹوری کی تھی ان کی تنخواہیں گو روکی ہوئی ہیں بلا وجہ ان کی تنخواہیں سنائے روکی ہوئی ہیں وہ وہ کیوں روکی ہوئی ہیں یہ لوگ کس کے پاس جائیں یا میڈیا کے پاس آتے ہیں یا سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کی شنوائی کوئی نہیں ہوتی اور ان کے بچوں کے کوئی یا تو وہ اتنے لائق ہونا کہ ان کے عربوں کے فلیٹ نکل آئیں اب یہ بینک کے ملازم ہیں ان کی تنخواہیں روکی ہوئی ہیں گارڈ لوڈ بائیں تو مجھے بار بار بھون آ رہے لو اچھا باپس آتے ہیں چوئی ساتھ یہ گردوں کی بات آپ جو میں کہہ رہا ہوں یار یہ چیف جسس صاحب کو اس کو میڈیا کو جو اشتہراض کا مسئلہ ہے نا اس کے معاملے میں نہ پڑے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں سارے میڈیا کے روزی راہ کی رائے ہے یار اس اللہ کو بندہ کام کر رہا ہے اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ آہ تو اس لیے یہ ان کی ثوابت دید ہے وہ دیکھ اور ظاہر اصل پرابلم یہی ہے کہ جب ریگولیٹری جو ریجیم ہے یہ کلیپس کر گئی ہے اور اسے کلیپس کروا دیا گیا ہے کہتے ہیں ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دیتے جب آپ کو کام کرنے دیتے ہیں آپ زفر اجازی کو لگا دیتے ہیں جب ہم آپ کو کام کرنے دیتے ہیں تو اس کو چودری کیا ہے کمر جمان چودری کو لگا دیتے ہیں ابھی ہم نے قوم کے ہوش اڑانے ہے نا کہ کیا جو ایماندار افسر ہیں جن پر پنجاب اسمبلی کیبنیٹ پنجاب کیبنیٹ سیکرٹریٹ رات کے اندیرے میں چیف سیکٹری چیف جسل کے گھر گس گئے کہ جناب وہ بڑا ایماندار افسر ہے اس کے اس کی زمانے لے لیں انہوں کہ جائیں لیکن ابھی ان کے شافات ہوں گے نا پھر آپ جواب دیں آفٹر شارٹ لوگ بڑی شدت سے جس کے منتظر ہیں اور اور جن کے تحفظ کے لیے اسمبلی بھی آج جو ہے جو رولنگ پارٹی کہہ لیتے ہیں اسمبلی کو تو نے اس طرح اس طرح ہم اس کی عزت کرتے ہیں اسمبلی کے لیے تو لوگوں نے مارے کھائی ہیں کوڑے کھائی ہیں چوئی ساتھ شاتیں لی ہیں اب اسمبلیوں میں اگر قبضے جو بھی ہے اچھا پہلے میں ایک انکشافات تو دیکھیں نا میں ایک انکشافات کیا ہیں جو دیکھ انکشافات ہے آج تو پہلی بات ہے کہ جو بتیس کنار انہوں نے آشیانہ اقبال ہاؤزنگ کے سلسلے میں رشوت کے طور پر بزنوانی کے طور پر لوٹ مار کے حصے کے طور پر یا ابتدائی اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے جو ان سے لیا وہ بتیس کنار جس کی اس وقت سترہ کروڑ سے لے کے ایک عرب ویلیو ہے وہ انہوں نے لی یہ جیس بلکل جھوٹ ہے ان کی وائف نے بیان دیا ان کا تو سوڑی سے ایک اکڑا ہے ان کا تو کوئی رقبہ نہیں ہے یہ وہی ہے مریوم والی لائن آج محترم آہد چیمہ صاحب کے خلاف وہ شخص مسٹر اکبر اکبر صاحب نے آج ایک سو چونسٹڑ کا بیان حلفی جو اس کو یہ در ایکسپلین کرتے تھے نا کہ مجیسٹیٹ کے سامنے بیان دے دیا ہے عدالت کے اندر بیان جا کے ریکارڈ کرایا ہے کہ یہ بتیس کنال جو ہے یہ آہد چیمہ کو دی گئی تھی اس کی رقم بھی پیراکون کے آکونٹ سے جمع ہوئی ہے تین کروڑ سمتیں اور یہ سارا ہم نے دی ہے اور آہد چیمہ کو اپنی انہوں نے اس نجائز بکی یا لوٹ مار کے حصے کے طور پر لیا ہے تو پہلا یہ تو آج اسمبلی میں قرارداز پاس کرنے والے وہ ایک سو چونسٹر کا بیان پڑھ لیں کہ جس نے زمین ان کو دی تھی وہ آج ریکارڈ کرایا ہے عدالت میں اور اس کے بعد کسی شک و شبے کی گنجائج نہیں رہی اکبر صاحب ہیں جنہوں نے یہ بیان دیا ہے اور عدالت میں جمع ہو گیا ہے ریکارڈ کرا دیا ہے میجسٹیٹ کے سامنے اچھا دوسری طرف آئیں آپ جنہوں کی کیا تفصیل ہے جو ایک اکاونٹ ہے جو ہمارے علم میں آیا ہے صرف ایک اکاونٹ جس میں ساڑھے بائیس لاکھ ڈالر ہیں دو اشاری دو ملین ہوگئے ٹھیک ہوگئے بائیس لاکھ ڈالر یہ بن گئے پچیس کروڑ پیہ پچیس کروڑ پیہ صرف ایک یہ جو ایماندار نیک اور پیسے جو ہماری رائج رائج کرپشن ہے اس میں تو یہ چھوٹی سی رقم نہیں لگتی ہے ابھی آپ سنتے جائیں اچھا 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 اس کے بعد یہ ان کا اکاونٹ سامنے ہوا ہے کچھ پیٹرول پمپ سامنے آئے ہیں ہماری اطلاع تو ہے پانچ پیٹرول پمپ تو صرف لاہور میں بنائے ہوئے ہیں نہیں یہ ابھی کنفرم رپورٹ نہیں ہے کنفرم کس کی ہے ایک تو ان کے ریکارڈ سے ہو گئی ہے نا ایک تو ریکارڈ سے ہو گئی ٹھیک ہے تو باقی باقی تصدیق ہو رہی ہے اور یہ ابھی کچھ بنی ہے جو اطلاعات پھیل رہی ہیں جو ہمارے اوپر پہنچی ہے جن کی ہم تصدیق کرا رہے ہیں دوبارہ میں کہہ رہا ہوں پہلے ہوگی تصدیق پھر ہم بات کریں گے لیکن یہ پچیس کروڑ ایک اکاونٹ میں یہ تصدیق ہو گیا یہ ایک سو چانسل کا بیان ہو گیا اکبر صاحب کا یہ تصدیق ہو گیا یہ ایک پیٹرول پمپ انہوں نے اپنا جو ہے وہ کس جگہ ہے وہ اس کی تصدیق ہوگی ہے چار کی تصدیق کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑا انکشاف سب سے بڑا انکشاف کہ میسٹر آہد خان چیما یہ چھوٹا فراؤن تھا پنجاب میں بڑا آپ کو پتہ ہے نا فاظ اچھا نہیں ٹھیک چلیں ہم نہیں چالیس ارب رپے کے احساسوں کی چالیس ارب رپے کے احساسوں کی تصدیق جاری ہے جو ہی جتنا حصہ تصدیق ہوتا جائے گا آپ کے سامنے پیش کریں گے اور یہ بھی وہی گورے گندہ کرتے رہے ہیں ادھر ادھر پیسے ہنڈی حوالے سے یہ بات یہ جتنی خبر آپ دے رہے ہیں یہ درست اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسمبلی میں آج تلپ رہے ہیں جو رولنگ پارٹی ہے اور جو شہباز شریف صاحب جو ہیں اس ترے زیادہ کیوں سینسٹیو ہو گئے ہیں ایک گریڈ سو اٹھارہ کا ہے اس کو بائیس دے دیا یا بیس دے دیا یا جو بھی گریڈ دے دیا یہ وجہ ہے اصل پریچانی کی ان کی ابھی ابھی پوری نہیں ہوئی بات یہ جو ہے ہمارے ذرائے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اعلیٰ ترین سطح پر یہ آہد خان چیمہ جو ہے اس کا جو ہے یعنی جو ریکارڈ نے بتایا ہے کہ سو عرب کسی اعلیٰ شخصیت کو دیئے ہیں اس کی ہم تفصیل کٹھے کر رہے ہیں یہ بھی انکنفرمڈ ہے یہ تصدیق ہو رہی ہے تصدیق سو عرب کسی کو کما کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کما کے لوٹ مار ایک کمانہ ہی کہتے ہیں اس کو وہ یہ ان کے طریقے یہ ہے سو عرب سو عرب بھی آسان ہے چھوڑیں اچھا یہ اور وہ آج وہ لیکن یہ کنفرم نہیں ہے یہ بھی کنفرم ہو رہا ہے یہ بھئی جو ہمیں بتا رہا ہے وہ تو کنفرم بتا رہا ہے نا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سرکاری طور پر نیاب اس کی تصدیق کر کے باہر آئے گی ہم اس کو تصدیق شدہ سمجھے گے پہلے جو حقائق بتایا ہیں وہ ہمارے آہم آہ سرکاری آہ زرائے نے بتائیے ہیں کلیئے ہوئی بات سمجھو گی لیکن یہ چلے ہم ان تک رہتے ہیں نا جو کنفرم ریپورٹس ہیں وہ ستائیس کروڑ بھی بہت بڑی رقم ہے ایک آفیسر کے لیے گریڈ انیس بائیس کی کتنی تنخواہ دو تین لاکھ رپے ہی تنخواہ ہوتی ہے اور کتنی ہوتی ہے پلس ڈال نہیں نہیں اس کے اٹھائیس لاکھ تھی ہاں یہ تو اچھا پھر تو شاید ممکن ہے اسی رقم سے انہوں نے بچا کے بنائے ہوں اساسی یو نیور نو اٹھائیس لاکھ کتنے سال سے لے رہے تھے اور وہ اٹھائیس لاکھ بھی ناجائز تھی اگر آڈیٹر جنرل پاکستان سابق ہمارے پروگرام میں کہہ گئے ہیں کہ اگر ان تک یہ کاغذ آتا اور ان کو کام کرنے دیا جاتا اس میں بھی بات کریں گے وہ جو انہوں نے ایک سو نوے عرب روپے کی جو ہے وہ 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 بھی سامنے آگئی ہے بات اس پہ بھی نیب اتنا کش آ رہا ہے باہر اور اس کے بعد کس طرح فوج اور ججوں کے خلاف اور نیب کے خلاف پروپرینڈر نہ کرنا ہے اس کے اوپر دو سو پنجھتر جی بھی اس میں سارا آپ کا قصور ہے کیوں میں بتا دوں کیا ہے او بھئی ہم ایزا میٹر آف رائٹ کرپشن کرتے تھے آپ نے کہا آپ ہم انٹیچیبل ہیں ہمیں قانون ہمارے لیے بنا نہیں ہے یہ تھا تاثر آج ہوا کیا ہے تکلیف کیا ہو رہی ہے اوہ مجھے کیوں پکڑا مجھے کیوں نکالا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انٹیچیبل ہیں یہ ہے لڑائی ان کی آپ سمجھ نہیں پا رہے تو سعید قاجی صاحب ابھی ہم بریک پر جائیں گے اور بریک کے بعد کراچی کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا بم چل ہم بھینکنے لگے ہیں وہ نام تو سنے نا کامرانٹی سوری انہوں نے تو پارٹی دو ایسو میں تقسیم کروا دی اور پتہ نہیں کیا ہوگا اب ان کے کیا حصے ہوں گے ایک کونٹ سا ملک انٹرپول کے ذریعے حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اس کو ہمارے حوالے کریں عربوں پہ کھا کے بھاگا ہوا ہے یہ ابھی ہم نے ایک تفصیلات دینی ہے ہوش ربا آفٹر شارٹ بریک جب میں کس قسم کے لوگ سامپسپول یہ پالے ہوئے ہیں وہ کامران علی اس کا جو نام ہے اصل وہ ٹیسوری خامہ بنا ہوا ہے یہ سونا وہاں سے حنیف جولر ایک بندہ مشہور حنیف مرچنٹ وہ دبائی سے سونا یہاں بیجتا تھا کہ تاکہ زیوراز بنا کے واپس بیجتا تھا اس کا آٹھ لاکھ تولہ جو ہے لہا عربوں روپے کا سونا عربوں روپے کا سونا یہ کھا گیا ہے وہ دبائی انٹرپول اور ایف آئی اے کو درخواستیں آگئی ہیں کہ اس آدمی کو گرفتار کر کے ہمارے ریکوری ہونی ہے وہاں مقدموں میں فیتوے ہو گئے ہیں اس کو ہمارے والے کریں کس کس کا رونا روئے ہم نہیں تو آپ جو ہے کسی غریب آدمی کو سینیٹر کا سینیٹر کا ممبر بنواتے ہیں بھائی تصویریں تھا ہیں وہ کیا کہا ہے ممبر بنواتے ہیں آپ کسی غریب آدمی کو یہاں ڈھائی ڈی عرب کی باتیں ہوں گی اور یہ خود کر رہے ہوں گے اور خود وزیر کہتے ہوں گے کہ سیکنڈر کا ایف آئی اے نے انکوائری شروع کر دی ہے ان کے پاس درخواستیں آگئی ہیں کمپلینٹ آگئی ہے دبائی کے عدالت کا فیصلہ آگئی ہے ایف آئی اے کو تحریر چلی گئی ہے حنیف مرچنٹ کی یہی عربوں آپ کی پارٹیوں کا بیڑا گھر کر رہے ہیں ان کی عرب اگر یہ آپ کی ایف آئی گو بھائی یور سٹوری چوئی صاحب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی کروں مہت اپنی گل کرے نا آپ کی سٹوری ہے بلکل ٹھیک ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رقم ہے یہ کالے دھن نے ہر چیز کوڑا کے رکھ دی ہے یہ عیدت مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ کالے دھن کر رہا ہے نا حلال کے پیسے ہوتے تو یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ اب آپ کو پتا چلے گا نا ایک سو ارب رپیہ اہا چیمہ اینڈ دوسرے بنواج ٹولے نے کس کو دیا تھا آنے مالے دنوں میں تمام تفصیلات کٹی کر کے تصدیق کیا بغیر ہم خبر نہیں دے ہی ہے آپ نے جتنی سٹوریز کی ہے میں دو سٹوریز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آج تو انتہائی بہمانہ انداز میں پیٹا گیا آہ ٹیچرز کو اسلام آباد میں کیپیٹل میں کسی پارٹی نے ان کی اششوہی نہیں کی کوئی نہیں کرتا یہ اپنے اپنے کالے دن کے تحفظ کی کمیٹیاں بنا کے یہاں لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے اربوں کالے اربوں پر بیٹھ کے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور کوئی ان کی تشنوائی والا نہیں ہے کہ ان بیچارے وہ 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 ہیں وہ کیا کہتے ہیں ڈیلی بیجرز جو ہیں ان کو مار مار گئی پلیس چلے وہ تو ہو جائے اور اس کے چلے صاحب یہ نہیں فارغ ہوتے اس ملک کے عوام فارغ ہوتے ہیں کبھی کالے دن کے اربوں والے فارغ ہوئے ہیں وہ قائد بن کے بیٹھ گئے ہیں اور میں ایک دوسری سٹوری یہ بھی کرنا چاہتا تھا کہ ایک اور بینک کے جو ملازمین ہیں وہ ایس ایم ای بینک کے ان کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں وہ جو جہاں پہ آپ اتنے اربوں والوں کو ماف کر دیا اور لوگوں کے چولے تو مند مت کرو اگر کوئی ہے بات تو ہمیں بتاؤ بھائی وائی جس آل ایس ایپننگ چوئی صاحب یہی ہے آج آپ کی سیاست کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کیا لڑائی ہے یہ کالا دھن اس ریاست کو گن کی طرح کھا رہا ہے اس ملک کو گن کی طرح کھا رہا ہے نفس کے لیے قراردات پاس کرتے ایک ملزم ہے یا یا کراچی کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ کسوری جو لاہور کے لوگوں کا قصور ہے جو پنڈی کے لوگوں کا قصور ہے کیونکہ وہ عوام ہیں ان کا ان کا کوئی پرسانحال کوئی نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ کراچی میں اور اگر کراچی کی اگر میشت ٹھیک ہو جائے نا ایک بڑے بہت بڑے اور نیک نا اگر یہ کالے دھن والوں کی میشت ایک دفعہ خراب کر دے کوئی ان کے یہ دھندے اور دیڑیاں کو بند کر دے تو اس ملک کی میشت ٹھیک ہو جائے گی چوئی صاحب بجی یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ان کی میشت جو یہ جو مبینہ طور پر آٹھ لاکھ تولے کھا گئے یہ جو یہ جو آپ کے بینک یہ جو آپ کے پڑے ہوئے پیسے آپ کے آف شور اکاؤنٹس میں ان کی میشت برباد ہوگی تو عوام عباد ہوگی ورنہ عوام برباد ہوگی اور یہ لوگ روز کالے پیسے پر بیٹھ کے وکٹری سائنگ بنائیں گے بڑے بہت بڑے نیک نام یعنی بزنس مین ہے پاکستان کے چھ سات بڑی کمپنیوں میں کمال ناصر خان مندو خیر وہ کہتے ہیں اگر کراچی ٹھیک ہو جائے نا ملک یعنی ستر فیصل مسائلہ جس وقت تک آپ اس بدنوان اشرافیہ کو کوڑے کے جو تاریخ کے کوڑے دان میں نہیں پھینکتے کچھ بھی نہیں ہوگا یہی ہوتا ہے وہ وہ ججوں کی ججمنت جو تاریخی ہے اس کو اس کو ردی میں پھینکتا پھر ہے نماز چیف بھی اور اس کا پوائنٹڈ وزیراعظم بھی آپ ان کے گلے میں رچسا چون نہیں ڈالتے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ تو یہ کریں گے نا جائرین کے خلاف آپ نے پہلے ان کو تیس سال آپ نے پوچھا نہیں ہے ان کو آپ نے فری اینڈ دیے رکھا بینکوں کو جاؤ بینکوں سے کردے لوگ ہیں وہ جاؤ نہ دو ماف کرا لو یہ سب کرتے رہے نا آپ ان کو دیا اب یہ کہتے ہیں یار یہ کیا یہ کدھر یہ پولیس کیا ہوتی ہے یہ تو لوگوں کو پکڑنے کے لیے یہ نیب ہوتی تھی ہمارے لید ہوتی نہیں تھی نیب دے بندہ تیسی لائے ایسی یہ کیا ہو گیا یہ ہو گیا یہ دے دے بر کنسیڈرنگ ڈیمسلس اباب دی لا اور دے ریمینڈ اباب دی لا یہ آج ہم نے کیا کیا ڈسکس کیا ایک آب گواہ کا بیان آہل تیمے خلاف درج ہو گیا کہ ستر کروڑ کے پراپرٹی میں نے اس کے نام لگائی تھی رقم بھی خود دی تھی ایک سو چو سٹھ کا بیان ہو گیا میں ریکاپ کرتا ہوں بائیس بائیس لاکھ ڈالر کی آپ نے سٹوری دی اینہ بائیس لاکھ ڈالر ڈیٹیکٹ ہوا ہے یہ پکڑی ایک اکاؤنٹ ایک اکاؤنٹ میں ایک پام جو آپ نے بتایا ہے وہ ہے ابھی چار کی آپ نے بتایا کہ اور چاریس ارب کے حساب سے باہر ہے اور ایک اور یہ لیکن یہ جو بتائیں ہیں آپ نے اور اگلے دنوں میں سو اور ایک سو چاریس ارب نے جو بتائیں ان کی تفتیش ہو رہی ہے کسی اہام جنہوں نے دیلے کی بھی کرپشن نہیں کی ان کا ذکر کر رہا ہے وہ ہم تصدیق کریں گے پھر تفصیلات قوم کے سامنے رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے اکامہ پر نکالا مگر میں آپ سے پھر بھی ایک بات ہی پوچھوں گا کہ ماما نہیں مجھے کیوں نکالا پھر بھی میں یہی سوال پوچھوں گا آپ عربوں کی باتیں کریں گے تو یہی میرے خیال میں اشارے اور قام راک کے سوری کا بتا دیا ہے کٹھا چھٹھا کہ یہ اطلاع ہم کہاں سے ہو گیا کیا روزنگ کا بکت آگیا ناظرین یہ تھی آج کی خبریں اور یہ دیکھا آپ نے چوئی صاحب نے جو میں بتایا ابھی کیا اور آہتیم صاحب کیا کیا میں بتائیں گے اور کس کس کا بتائیں گے یہ دیکھتے رہیں گے اور بیان بھی کرتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ